ہیلو ایوریون پبک ایڈمنسٹریشن میں بیسی کے لیے آج ہم ڈسکس کریں گے بیہیورل اپروچ میں پرٹیکللی کہ پارکر فالرڈ کی کیا کنٹریبیشن ہے پبک ایڈمنسٹریشن میں ایلٹن مایو کے کیا کنٹریبیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چسٹر بارنر جو ہے ان کی کیا مطلب کنٹریبیشن ہے پبک ایڈمنسٹریشن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو یہ چیلنج کرتے ہیں کلاسیکل اپروچ کو یا کلاسیکل جو کہ ایک ارگنیزیشنل پریڈائم ہے وہ یہ ساری جتنی بھی لوگ ہیں یہ چیلنج کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ بیہیورل اپروچ کے پرکرسرز مانے جاتے ہیں مطلب انہوں نے سب سے زیادہ کام جو ہے بیہیورل اپروچ میں کیا اس طرح ہے کہ فالرڈز کے ایڈیاز میں سب سے مطلب جو کہ اہم اور پرومنٹ ہیں وہ ایڈیو آف آتاریٹی ان در آرگنیزیشن اور بیسیکلی آتاریٹی کی طرف جاتی ہے کہ آتاریٹی کا نیشر کس طرح ہونا چاہیے یہی ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں ان کنٹرنس تو کلاسیکل لیٹرچر وچ مانٹین دیٹھ کورڈینیشن فلوز پروم ایکسرسائز آف آتاریٹی ان دیٹھ آتاریٹی ریزائرز ایفیکس آف آرگنیزیشنل پیرامیٹ اس کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ ہے کلاسیکل لیٹرچر میں یا کلاسیکل اپروچ کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے خیال میں آتاریٹی جو ہے یہ ارگنیزیشنل پیرامیٹ کی مطلب اوپر سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور بیسیکلی یہ اوپر سے اس کا فلو کیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ فالرٹ کی وہ کہتی ہے کہ دیٹھ آرگنیزیشن فلوز فروم کورڈینیشن ان دیٹھ ایٹ ایز نیدر سپریم نور ڈیلگائٹڈ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا آتاریٹی کا بنیاد جو ہے کورڈینیشن پر ہے اور اہم بات یہ ہے کہ یہ یہ اپ ڈاؤن کورڈینیشن کی بات کرتی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتاریٹی جو ہے نہ سپریم ہے اور نہ ڈیلگائٹڈ ہے مطلب سپریم اس بنیاد پر نہیں ہے کہ سنٹریلازیشن آف آتاریٹی کی بات نہیں کرتی وہ بیسیکلی ڈی سنٹریلازیشن آف آتاریٹی کی بات کرتے اور ڈیلگائٹڈ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے authority is pluralistic ان کے خیال میں یہ pluralistic existing at many points in the organization and cumulative arising from below instead of descending from above اس طرح ہے کہ ان کے خیال میں نہ صرف ایک یہ pluralistic ہے مطلب یہ ہے کہ وہ decentralization کی بات کرتے ہیں کہ decentralization ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے خیال میں یہ جو ہے یہ کمولیٹیو ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں کہ اوپر سے یہ بلو کے طرف اس کا ایک وہ ہے لیکن ان کے خیال میں وہ کہتی تھی کہ یہ نیچے سے سار authority کا جو بنیاد ہے وہ نیچے سے اوپر سے نہیں ہے موریور فالٹ argues that authority is exercised increasingly on the basis of the objective demands of the situation rather than according to personal arbitrary mandates وہ کہتی تھی کہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ authority کا استعمال کریں arbitrary بنیادوں پر یا personal mandates کی بنیاد پر یا arbitrary mandate کی بنیاد پر بلکہ یہ ایک مطلب اس کا اس کا بنیاد جو ہے objective demands پر ہے کہ situation کس طرح demand کرتا ہے پرغمپل different situation میں آپ authority کا استعمال differently کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کی خیال میں نارمالی اس طرح ہونا چاہیے کہ یہ more democratic ہو یہ مطلب authority decentralize ہو نیچے کی لوگ بھی مطلب وہ authority کے ساتھ basically یہی لوگ جو ہیں behavioral approach کے لوگ جو ہیں یہ authority کے ساتھ responsibility کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ آخری بات ہوئی کہتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ ان کی خیال میں authority مطلب final moment of decision نہیں ہے جس میں command ہو مطلب اوپر سے آپ command نہیں دے سکتے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ implement بھی ہو بلکہ یہ ایک reciprocally condition relationship ہے reciprocally اس بنیاد پر آپ کو نیچے سے بھی آپ کو input ملنا چاہیے اور اوپر سے ظاہری بات ہے آپ authority کا استعمال کرتے ہیں یہ جو اوپر نیچے یا جو hierarchy میں جو ایک relationship ہے superior اور subarence کے درمیان یہ اس کا ان لوگوں کے درمیان interaction کیا جاتا ہے interaction کی بنیاد پر ہے اور بیسے کے لئے اس interaction میں یہ authority جو ہے reciprocally condition relationship ہے مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ اوپر سے authority کا استعمال کریں اور نیچے لوگ جو ہے وہ back کریں نیچے سے بھی ضرور یہ ہے کہ آپ وہ لوگ آپ کو input یا at least یہ ہو کہ وہ اپنی مرضی سے آپ کے well کو آپ کی policy کو یا آپ کے authority کو قبول بھی کریں ٹھیک ہے اور final choices اس بنیاد پر لیے جاتے ہیں مطلب command کی بنیاد پر final choices ہم نہیں لیتے اور نہیں لینے چاہیے بلکہ دونوں کے طرف سے جو کہ reciprocal relationship ہے اس relationship میں ہم final choices کے طرف جاتے ہیں کہ اوپر کے لوگ بھی مطلب ان کی بھی مرضی شامل ہو اور نیچے کی جتنے بھی لوگ ہیں سوارڈ نیٹ سے ان کی مرضی یہ بھی شامل ہو مایہ جو ہے وہ human relations جو ایک moment ہے یا organizational humanism ہے اس کے طرف جاتے ہیں ایلٹن مایہ جو ہے بیسکلی ان کے جو research ہیں وہ بیسکلی اس سے شروع کیا جاتا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ وہ شروع کرتے ہیں human relation moment جو کی ایک component ہے بیہوریل اپروچ کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ psychological and social factors وہ focus کرتے ہیں organization میں کہ کس طرح ہم psychological and social factors کی بنیاد پر organizational efficiency کی طرف جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے لئے informal group activity کو مطلب وہ focus کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ informal groups اس لئے بنتے ہیں کہ اس طرح needs ہوتے ہیں expectations ہوتے ہیں جو کہ informal groups میں ہم satisfy نہیں کر سکتے ہیں جو کہ effectively serve نہیں کیا جاتے ہیں and that they adopt norms of behavior that are not necessarily the same as those of the organization اور basically یہ اس طرح norms adopt کرتے ہیں behaviors کے طرف جاتے ہیں یا اس طرح چیزوں کے طرف جاتے ہیں جو کہ ان کو مطلب provide نہیں کی جاتی formal organization moreover these informal groups which are now here described in the organization chart exert significant influence on the individual behavior in the organization اور ظاہری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ informal groups کے اثرات ہوتے ہیں formal organization پر individual behavior پر اور basically behavior ہی کے بات کرتے ہیں my content is that management must learn to deal with these groups and to respond to the needs and expectations expressed during to achieve the objectives of the organization ان کے خیال میں یہ ہے کہ لازمی یہ ہے کہ اس طرح ہو کہ managers جو ہیں یا organizational structures جو ہیں وہ respond کریں in expectations کو in needs کو جو کہ یہی لوگ informal groups میں satisfy کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ اگر وہ respond کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ organizational efficiency بھی آسکتی ہے اور ہم organizational objectives تک بھی آسانی سے پونٹ سکتے ہیں by directing attention to the social and psychological aspects of organizational behavior the western electric investigation sets the stage for continuing empirical research for the relationship between changes in organization with particular emphasize on the style of supervision workers satisfaction اس طرح ہے اس طرح ہے کی مطلب جہاں سے الٹن مائو جیسے لوگوں نے جہاں مطلب social and psychological aspects کو دیکھئے human behavior کے organizational behavior کے western electric investigation جو ہے اس نے مطلب انہوں نے continue کیا empirical research اور empirical research اس پہ تا کہ changes in organization میں مطلب وہ empirical study اس چیز پر کرتے تھے کہ style of supervision کس طرح ہونا چاہیے اس کے ساتھ یہ ہے کہ ورکس کتنے سٹسپائر ہیں اس کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ پر productivity کے طرف آتے ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ شفٹ کرتے ہیں to کلاسیکل literature an organization اس طرح ہے کہ یہ زیادہ تر فوکس ہیمن فیلنگ پر کرتے ہیں پیشن پر کرتے ہیں سنٹیمنٹ پر کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ یہی لوگ سائیکلوجیکل اور سوشلی سٹسپائر ہوتے تو ہیمن سٹسپیکشن کی بنیاد پر یہ کہتے کہ ہم organizational efficiency کی طرف بیسی کے لئے اس طرح ہے کہ فولیٹس کی ideas کو بھی فالو کرتے ہیں authority جو ان کے ideas ہیں کہ یہ دیس ریلیشن میں ہو مایوز جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ جتنی بھی ہیمن سٹسپیکشن کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ بارن ایزرز کرتے ہیں اس طرح ہے کہ ان کے خیال میں ایک ارگنیزیشن جو ہے ایک سسٹم اف ایک چینج ہے جہاں پر لوگ نیچی کی لوگ کام کرتے اور ان کو تنخواہ دی جاتی ہے اور دوسری چیزیں دی جاتی اور بیسی کلی وہ کنٹریبوٹ کرتے کاموں میں اور تاری بات ہے کہ ان کو تنخواہ دی جاتی ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ انڈیویجیل کنٹیبوشن اور سبجیکٹیولی ایوالویٹی کیا جاتا ہے سبجیکٹیو ایوالویشن یہ ہے کہ ہر ایک انڈیویجیل یہ دیکھتے ہے کہ میں کام کتنا کرتا اور اس کے ساتھ مجھے ملتا انڈیویجیل اور بسیقلی لوگ ساتسپیٹ تب ہوتے ہیں جب یہ اتنے کام مطلب ان کو انڈیویسمنٹ زیادہ ملتے ہیں ان کے کام سے یا مور ویلیویبل انڈیویسمنٹ ان کو ملتے ہیں ان کے کنٹیبوشن سے مطلب ایوالویشن یہ اس طرح کرتے ہیں کہ میں کتنا کام کرتا ہو میرا کنٹیبوشن کتنا ہے اور مجھے ملتی ہیں مجھے کتنے تنخواہ کتنے ملتے ہیں اس کے ساتھ ظاہری بات ہے انڈیویسمنٹ کتنے ملتے ہیں تو ان چیزوں کی بنیاد پر یہ سبجیکٹیولی چیزوں ایوالویٹ کرتے ہیں اگر اس طرح ہو کی مطلب وہ ایوالویشن کرتا ہے سبجیکٹیول ایوالویشن کی میں کام کتنا کرتا اور مجھے ملتے کتنے انڈیوسمٹ مجھے ملتے ہیں تو اگر اس طرح نہ ہو تو پھر وہ اپنی اسوشییشن کو ترمنیٹ کر جاتے ہیں مطلب وہ کام کو چھوڑتے ہیں اور دوسری طرح چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے ایوالویشن کو پوری نہیں کی جاتے ہے ٹھیک ہے کی ایک کریکٹ اپ کمیونکیشن ہے جو کی نیچے کے لوگ جو کی کنٹریبیوٹرز ہیں جو کی ممبرز آف 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 وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جتنی بھی کنٹریبیوشن کرتا ہو یہ گورن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے میں جتنی کام کرتا ہو اسے گورن کیا وہ یہ کہتے تھے بہرن یہ کہتے تھے کہ یہ بیسی کی اتاریٹی اوپر سے ایک کمان نہیں ہے بلکہ یہ نیچے کی لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس لئے یہ اتاریٹی ہے نیچے سے کنسنٹ کی بات کرتے ہیں کہ کنسنٹ اور مرضی کے بنیاد پر یہی لوگ جو ہیں ان کو گورن کیا جاتا ہے اس طرح ہے کہ اتاریٹی کا جو مطلب اتاریٹی اتاریٹی اوپر کی پوزیشن پر لوگ بیٹے ہیں اور اتاریٹی کا استعمال کرتے بلکہ یہ کہ ریلیشنشپ اوپر اور نیچے کی لوگ بیسی ایکسیپٹ کرتے ہیں اس اتاریٹی کو تو اس کے اجتماع کیا جاتا ہے ارگنیزیشن سیمن جو ہیں بیسی کل امپورت پار اف مومن اٹس سیمن بیسی کل 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 بیسی کل جتنی بھی لوگ ہیں بیسی اتاریٹی کی بات کرتے ہیں اتاریٹی کی بات کرتے ارگنیزیشن سٹرکچر کی میکنگ کس طرح ہونا چاہیے سانسپ ایڈمینیزیشن شود بی فاؤنڈ ایڈمیزیشن ایڈمیزیشن میکنگ وہ کہتے تے کہ پبلک ایڈمیزیشن پر ہمارا فوکس دیسی میکنگ پر ہمارے ریسرچ کا طریقہ کار یہ ایڈمیزیشن ہو یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمپیریکل ہو ٹھیک ہے ایڈمیزیشن برنید ورس اچھا ٹھیک ہے مور سپیسیپک کلی سیمن ارگیو دیسی اچھا اس کے ساتھ یہ ہے کہ سیمن جو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ریکنسائل کرتے ہیں ریشنل چائس موڈل اف اکنومک تیاری کہ مطلب وہاں پر ہم یہ کہتا ہے کہ ہیمن بیہیویر کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں ارگنیزیشن میں کہ دونوں کو ریکنسائل کرتے ہیں ریشنل چائس تیاری ریشنل چائس موڈل اف دیسی میکنگ کو ہیمن بیہیویر کے ساتھ مطلب دونوں کی اثر آتا ہے دوسری پر کیا ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ دونوں کو اگر ہم ریکنسائل کرتے تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جتنی بھی لیمٹ سا جتنی بھی ویکنس سا ہم قاپ کر سکتے ہیں وہ لیمٹ سا ختم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے خیال میں یہ ضروری ہے کہ ہم ارگنیزیشنل ریشنل دیسیجن لے جسے ابجکٹیوز تک میکسیم ابجکٹیوز اچھو کرے بلکہ اس کے ساتھ یہ لازمی ہے کہ ہم ارگنیزیشنل بیہیویر کی طرف بیدائی لوگوں کی طرف بیدائی ان کے ریشنالیٹی کی طرف بیدائی ریشنل میکنگ کے پروسس کی ریشنالیٹی کی طرف بیدائی اور اس کے ساتھ یہ ہوگا یہ ہو کہ جو کی ورکرز ہیں وہ انسٹیسپائیڈ نہ ہو جو سٹیسپائیڈ رہے ان کو جتنی چیزیں ملنے چاہیے وہ ملے ان کے وہ بیسیلی سٹیسپائیڈ ہوں اکنومیکلی بھی سوشلی بھی سائکلوجیکلی بھی اب اس اوپ کمپلائنس کی بات کرتے کہ نیچی سے لوگ کس طرح کمپلائے کرتے اس کے ساتھ یہ ایک ظاہری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اوپر سے دیسیجنز ہم لیتے ہیں دیسیجنز میں ان کا ایک انپٹ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر آتورٹی کے یا کمان کی ضرورت ہی نہیں پڑتے کیونکہ یہی لوگ پھر خود کی اپنی بنائے گئے ڈیسیجنز کو اپنی اوپر اپلائے کرتے اور ان ڈیسیجنز کی جتنی بھی ابجکٹیوز ان کے میکسیمم لیول تک وہ آچیو کرنے کی ایک کوشش میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے خیال میں ہم نے دینے چاہیے تاکہ یہی لوگ جو ہیں وہ مور ایفیکٹیولی کام کریں تو اس طرح ہے کہ یہی تقریباً چار بندے تھے جو انہیں نے بیہیوریل اپروچ میں کام کیا فولٹ سے لے کر الٹن مایو تک اور پھر بعد میں بارنٹ تک اور بعد میں سیمن تک یہی لوگ مختلف انگلز پر مختلف انگلز کی بنیاد پر مختلف کنٹریبوشن اپنے کاریاتی